بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہاں پیرس میں اسنین اور حسن گندل آف بارموسیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک زبردست پروگرام کا یہ نکاز کیا گیا جس میں باربی کیوں کا وہ بڑا زبردست اتمام کیا گیا اور اس نے بڑے خوبصورت اور پاکستانی منڈی بول دین سے گجرات اور ملک باہر سے رہنے والے پاکستانیوں نے اس میں شرکت کی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سب دوست آپس میں ملیں اور دنیا میں ایک ایسی مثال قیم کی جائے جس سے ہمارا جو اتفاق ہے جس طرح ایک اوورسیز کی مثال دی جاتی ہے کہ اوورسیز جو ہے وہ باکستان کی ریڈ کے اٹھی ہے لیکن یہ باتوں کی حد تک ہے اوورسیز فورم منڈی بول دین ہو یا اور جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ملک بھار میں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ہم سب نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے میرے ساتھ یہاں پہ بڑی خوبصورت شخصیات اپنا اپنا وہ تارم بھی کروائیں گے اور اس پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سو مسائل کے حوالے سے اور اپنی جو ان کی آراہ ہے اس کے حوالے سے بھی وہ ہمیں بتائیں گے اور میں سب سے پہلے اسکتالعطار صاحب معاملے خصوصی ہیں اوورسیز فورم کے گو اس کی مریاض منڈی بول دین نے رکھی لیکن یہ پورے ملک میں پھیلے گا اور اسکتالعطار صاحب اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے میں مسینہ برادران کیوری حسن اقبال گندر بیس نین عباس ان کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم سارے بھائی اکٹکے ہوئے چند لمحات گزارے اس کے بعد بہت مربانی یہاں پہ صرف منڈی بول دین کے دوست نہیں تھے پورے پاکستان سے ہر جسٹک سے مبستہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے بھی ہمیں حوصلہ دیا اور یہی بات کہی کہ اوورسیز پاکستان جو منڈی بول دین سے شروع ہوا ہے اسے صرف اوورسیز منڈی بول دین کی حد تک نہیں رہنا چاہیے وہ پورے ملک میں پوری دنیا کے لوگ سنانے چاہیے اور انہوں نے برکور ساتھ دینے کا اعلان کیا تو بہت خوشائی بات ہے تو ہمارے بہت ہی سینئر بھائی ابو بکر جو کہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں تو وہ آپ سے بات کریں گے اکرام قدار دکھر اسلام علیکم اوورسیز پاکستان اسلام گوندل صاحب نے جڑی خوبصورت اور بہت خوبصورت انویٹیشن دیتی اور بہت زیادہ خوبصورت جوانا اکٹھا کیتا ہے اسی انہوں نے بہت زیادہ مشکور ہیں اور بہت زیادہ شکر گزار ہیں اپنے بائیاں دیں جڑے منڈی بول دین تو بھی اور دوسرے بھی بہت سارے زلد جسٹک تو جڑے انہوں نے ریلیشن سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور اسی انہوں نے سارے معاملات جڑے نو زیادہ رکھتے بھی ہیں کہ جڑے لوگ جڑے نا اس میں بہت زیادہ متفق ہیں کہ تسی صرف منڈی بول دین نہیں بلکہ سارے پنجاب دی جڑے اوورسیز نو پاکستان اوورسیز نو تسی ایک اصلاح ہمبر کرو اور اس نے اتقام کرو اور اسی امید کرانے کے انشاءاللہ اسی دیتے کوشش کرانے پہلے ارسے اپنے گھر دل شروع کرانے جس طرح اللہ دلہ سن طاکر دے وے دا سی صدر آگے گئے جاتے ہیں بڑی مربانی جناب شکریہ ماشاءاللہ جی یہ جڑا انتظام کی طرق ہے بہت اچھا انتظام بھی رہا ہے اور سارے برامادی بڑی امدردی رہی ہے مڈی باودین اور باقی سارے ساتھ کے اندیوی یہ اوورسیز ہم حیط واسطے جنہیں اعلان کیتا ہے اور دل دیتا گرائیوں سے وہ مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور ہم ان صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں تینکیو بیری مچ سوشل میڈیا دے کوارڈینیٹر بھائید فسکیر عدید جناب حسن گوندر صاحب اور حسنین گوندر صاحب کا بہت شکر گزار ہیں انہوں نے بہت اچھی پارٹی کا احتمام کیا ہے اور تمام اوورسیز دوستوں کو یاکٹھا کیا ہے ہم ان کے اتنے دل سے شکر گزار ہیں جناب خاص کا حسنگلہ تارل صاحب اور گوندر صاحب اور ناصر باز تارل صاحب اور ہمارے جو دوسرے دوست ہیں اسلام علیکم میں حسن گوندر میں سب تو پہلو اپنے انہیں آڑے ہر برہا ہر دوست ہر موسن ہر بزرگنوں ویلکم کرنا اس تب بعد سلام پیش کرنا میرے واسطے آج انتائی خوشی آڑا دینے کہ اتنے موزز مہمان اتنے پیارے بھائی مطلب اتنا وقار رکھنے جیتے تشریف لیا ہے اور اس تب بعد میں سلام بھی پیش کرنا اور انہیں دے شکریہ بھی ادا کرنا اپنے اوور سیس دے ساڑے شید رازہ رنجا صاحب ساجد تارل صاحب تے باننی آزم گوندر صاحب اور اس تب بعد پیرستو ڈیر ساری کاوش ساڑے بڑے پیارے بھائی ناصر عباس تارل صاحب اور اس تب بعد جناب میرے بڑے پیارے بھائی اسمت اللہ تارل صاحب جنہ انہوں ناودہ دیتا ہے مانیک سوسید میرے بھائی میرے بزرگ ابو بکر گوندر صاحب انہوں نے عزاز دے چارجے اللہ پاکسان موقع دیتا ہے کیسے پارٹی رکھی ہے مطلب ایک پروگرام کیتا ہے نہ سارے شرکت کیتی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے گوندر برادران حسن گوندر اور اسلام علیکم سب سے پہلے میں میں مبارک بات دینا جاتا ہوں اسمت اللہ تعالیٰ صاحب کو پیرست انمینگی کر رہے ہیں اور یہ ساری جو کوشش ہے جو سارا سیرہ ہے وہ میرے خیال میں ناصر عباس تارڑ کے نام جاتا ہے جنہوں نے پسر پردار ہے کہ اس کام کے لئے بڑی کوشش کی اور ان کی مزید کوشش ہے کہ اس کو پھلایا جائے مزید پنجاب دیوے تک پھلایا جائے خالی منڈی والدین تک نہ رکھا جائے کیونکہ جس وقت ہے کہ سارے طرف جائیں گے سب لوگ اس میں کٹھی ہوگئے تو زیادہ بہتر ہوگا ہمڈیو کہتے ہیں اور بھائی اسمت اللہ تعریف صاحب کو بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں اس عوضے کے لئے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس فورم کو زیادہ سے زیادہ تک کی عطا فرمائے پہر بنے پر ٹھیک ہوگئے اسلام علیکم دی میں رضوان گوندر جناب میں بہت انتائی مشکور ہوں حسن مسیانہ گوندر صاحب حسنان گوندر صاحب کا جنہوں نے یہ اوورسیز فورم کے عزاز میں ایک بھار بی کیو پارٹی کا اتظام کیا جس میں بہت ہی ہمارے پاکستان خاصت اور منڈی بہت دین تھی بڑی ہستیاں شخصیات سیاسی اور سماجی جنہوں نے شرکت کیا بہت اچھا پروگرام ہویا بہت بلکم ساریاں بھائیان اوورسی فورم بہت اچھا ہے جناب اسی بہت شکر بزارہ جناب اسی بہت شکر بزارہ جناب اسی بہت شکر بزارہ صاحب دے صورت اللہ گوندر صاحب صاحب دے برکی ساریاں سلیمی صاحب میں بہت اچھا پر ہم بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیزار جڑی ہے اسی بہت شکر بزارہ میں بہت شکر بزار ہوں تمام مسیانہ مردر اور جتنے بھی میرے بھائی اس جگہ پر تشریف لائے ہیں ان کا کیونکہ انہوں نے بہت تعاون کیا اور یہ جو ہماری ٹیم بنی ہے ایک اوورسیز فورم جس میں ہم کوشش کریں گے کہ تمام جن بھی لوگوں کے مشکلات ہیں جن کو بھی چھوٹی موٹی پرابلمز ہیں ان کا ہم حل کرنے کی کوشش کریں اور ہم سب بھائی مل کے جن میں یہ ہمارے شعزیب نظر ہیں شراز جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہیں بھی کوندر برادی طرف برادی یار برادی سے تلق رکھتے ہیں لوگ یہ سب میند کریں گے تاکہ ان کے معاملات حل کیے جائیں اور ہمارے بھائی اسمد اللہ تعالیٰ صاحب ہمیں ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کے ساتھ بہت اچھا ہوگی اللہ تعالیٰ صاحب بڑی بڑی مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ آپ کو ترقی اور عزت عطا کرے ہیں اور آپ ان میں چھچے پاکستان اوورسیز فورم بڑھے ہیں کی توقعات رکھ دے اگر اس نوکے بتایا جاوے سارے پاکستان چھوڑے ہیں سر بلکل لے کے بتایا جاوے اسی دینار سپورٹ کرنے تھی آرہا اللہ پاکستانی دے وچھ کام جا بھی عطا کرماوے کے لئے ضرورت مان لوگ نے کسی جاوے انہوں نے جیڑے حق دار میں چیز دے بڑی اچھے کامیں ہونا چاہے سب تو میرے میرے تمام موزز دوست بھائی ضرورت جڑی کے تشریف لیا ان سارے ان میری طرف پر ویلکم اور اسلام علیکم میرے باستے انتہائی حزت آرہی گلے کے ایسے براہ ایسے دوست میرے گار تشریف لیا اینور بن عزت بکشی ہے اس تو بعد اے جیڈی پارٹی آج دی اے میرے بہت ہی پیارے بھائی ہر دل عزیز چیرمین اسمت اللہ تاڑر جڑے کے معانت سوسی یورپ بڑھیں اور اس تو بعد میرے قابل اعترام بھائی ابو بکر صاحب زرگہ بجا اوور سیسے دے جنرل سیکٹری بڑھیں فرانس دے اور اس تو بعد میرے انتہائی قابل اعترام بھائی ہر دل عزیز چوہدری شفاق جٹ صاحب پستباد بھائی عبد الرحمان صاحب تاڑر صاحب اے وی نیب صدر بڑھیں جو دو بھی ایک ٹانس پی ٹی آئی دے انہاندے عزاز چو آج اللہ پاک دی ذات مل موقع دیتا ہے ناچیز نو انہاندی خزمت کرنے دا انہاندے عزاز چو کچھ کرنے دا تے خصوصی تشریف لیا اور انشاءاللہ تعالی میں امید کر دا اپنے انہا برامہ تے جیسے میں ایک پرسنلی میں انہان جاندہوں کہ بھائی اسمدرو جڑا عوضہ لب ہے ساڑے اتری ماں بزرگان دیتا ہے اپنا شاید رازہ رنجا صاحب آزم گندر صاحب اس کا بھائی ساجد تاڑر صاحب اور ساڑے پیرستو بھائی ناصر بارس تاڑر صاحب انہاندی بھی خصوصی کاوش اس واسطے اور میں دعا بھی کر دا ہوں اور امید بھی ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس چیز نو صحیح ہے چیز بلکہ رما دما ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارمتے انتائی اچھا کام کرندے اللہ پاک انہاندی محنت اور کاوش نو دیر سارا رنگ لیاوے بڑی امید نظر آری انہانیاں دیر ساریاں منتن اور نہ علی میرے بہت ہی پیارے بھائی اشفاق جات عمران چیما عبد الرحمن انہاندے حزاز چوبی اتنی پروگرامیں میرے بڑی پیارے بھائی اور اوڑے اوڑے ہر موزز میں ماندہ اور ایتے سپیسلی آج پیرس دی ہر دل حزید شخصیت اور میں اگر ایک فقر ناڑا کھا پیرس دا او نا کہ جس چو مطلب کوئی شاک نہیں اور انہانگر تو بڑا نا شاید پیرس چو نہ ہوئے آج الحمدللہ ایتی میرے کو مجود نو اور میرے واسطے بڑا وڑا دین اور بڑی بڑی عزت آلی گا لے میں ہر بیراد آتا ہے شکریہ دا کرنا شکر علام دلی بہت سلام بہت مہربانی ہی حسن صاحب بڑی مہربانی شکریہ تُس ہی سارے برہون کٹھے کیتا ہے تے ایک اپیڑا موقع نہیں اگے بھی ہمیشہ حسن صاحب ہر مینے عرفتے سال جو کہیں دعوتہ کر دے نو تے اللہ پاک عزاز ہمیشہ انہاں قیم دعام رکھے تے بہت مہربانی تُس ہی رسپیکٹ دیتی ہے عزت دیتی ہے بہت شکریہ اصل گنزل صاحب اصل شکریہ دا کر رہے ہیں کہ اگ میں اس موقع پر کے انہاں تمام سارے پاکستانی پر کٹھے کر کے سارے پاکستانی پر کٹھے کر کے ابو بکر صاحب عصمت صاحب اشواق شیما صاحب سارے نو کٹھا کر کے اپیٹ پاکستان پر کھڑا کیتا ہے اور انہاں نے بہت بڑا اشائیہ رکھے اصل گنزل صاحب بہت شکریہ دا کرنے ہیں مرزا صاحب سارے نوزہ بہت شکریہ دا کرنے ہیں کہ ماشاء اللہ حسن صاحب ہمیشہ بھی کوئی پروغام ہوگا ہے کوشش کرنے ہیں سارے پاکستان اور سارے پاکستان مل جل کے سارے سارے پاکستان بے کے فینچن کرنے ہیں بہت شکریہ مرزا صاحب عبوبکر صاحب بڑی مربانی حسن گولنل صاحب جوہان جس طرح وہ خود خوبصورت انہوں نے خوبصورت دعوت رکھی ہے اور بڑی روائل خاندانی سسٹم انہوں نے روائیہ کیتا ہے اور بٹیرے اور باربی کیو اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت جوہان اور سارے بھائیے کٹھے ہوئے اور اسے سارے شکر گزارا اور بہت بہت مہربانی اور آور سیز دے ناتے دے سارے ناصر بھائی اور سارے اتھو دے ہیڈنا فرانس دے اور حسنطلہ صاحب اور سارے ساری ٹیم ماشاء اللہ بڑی اچھی ٹیم ہے اور اللہ کرے گا انشاءاللہ اسی مزید اس تو بہتر تو بہتر اپنا ایک روائیہ اختیار کری بڑی مہربانی شکریہ جو بسم اللہ الرحمن 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 ماشاء اللہ جی یہ جو اشیاء دیتا ہے ہنہ نے بندل صاحب نے بہت ہی آل ہے اے فوجہ کسے کسے انسان نوں آسل ہوندہ جی میں نوں دلتا دیتا گاہیاں تکڑے مہربان بیش کرنا انہیں بہت اچھے طریقے نالہ دعوت کیتی ہے اور ساڑھے سارے پرامان دا اور ساڑھے سارے پرامانوں کے چھانے کیتی ہے اور ساڑھے سارے پرامانوں کے چھانے کیتے ہیں ماشواردی آمد دا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حسن سنین بھائی بڑے پیارے ہیں اور بار موسا جو ہے وہ ویسے بھی چودرین اندر لوگ کے بڑا خوبصورت باربی کی ادائے اتمام اور خوبصورت دوست اور سارے ایسی ایک فیملی اور خاندان دی طرح خاص طور اوبرسیز فورم منڈی مولدین دے لوگ جیڑے دنیا باہر چرانا رہے ہیں کٹھے ہو رہے ہیں مقصد ہے کہ اسی بکھرے پوری دنیا سارے کٹھے ہوئی ہیں اسی مل جل کے مسائل دے حال نہیں اور اصلاح رفاہ اور اپنا دفاع لیکن اس سارے چیزوں دو ہی ممکن ہون گیا جدو اسی ایک برپور طاقت اور قوت بنا گئے اور طاقت اور قوت بنا لئی بہترین باڈی دی ضرورتے بہترین لوگ آ رہے ہیں بڑے بڑے اچھے اور بڑے پائے دے لوگ آ رہے ہیں یہ نہیں کہ جیڑے پہلے آئے ہیں وہ نہیں پائے دے لیکن جس طرح سی اگے چلنگے بڑے سن امتحان بھی ہون دے سن مشکلات بھی سن ہون دیا اندو جائے کہ مین ایڈا ایجنڈا جیڑا پہلے سی او سی کے لوگوں جنہ دے قبضے ہون دے جنہ دی زمینہ دے جنہ دی زیادتی ہون دیا اور اگرال ساری باڈی دنیا بھار جران اڈی جڑی اس نزین رکھنا چاہی دی میں پہلے دن تو اگرال کہہ رہے ہیں کہ جیڑے لوگ قبضہ کر دیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں انہ دے پورا ایک سیٹ اپ ہون دا ہے انہ دے پوری ایک ٹیم ہون دی ایک کلرک تو بلاک کے تھے بڑے اتلے لیول تھے ایسا بڑے دھیان نال بڑی اتیاط نال اور اللہ نہ کرے جس طرح اکرز اتارو ملک سنوارو مہم چلی سی لوگوں دے جذبہ سی پھر ڈیم دی ایک تحریک چلائی ساکم نظار نے اوبرسید پاکستانی لڑے دین ہر موقع دل کھول کے اتیاط اور اپنا پیسہ اور اپنیاں صلاحیتان جڑیے نور دیتی ہیں لہٰذا وقت دی ضرورت ہے کہ اسی مضبوط کریے اور اسی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ساری امانداری نا پر شکر انشاءاللہ میں اپنے بھائی متعابل اتنا ناصر عباسطار صاحب جو ایک تھوڑی گل ایڈ کر دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام منڈی فارم بھی ساری نا گل بات کیتی ہے لیکن آج اس پروگرام میں عزیز شخصیت نے شرکت کیتی یہ مطلب یہ کہ اس سارے بھائی ساٹھے کچھ بار تو بھی ہے مطلب گجرات تو جو میں سارے صدر صاحب رزاق ڈال صاحب اپنے علاقے دی مایان شخصی ہے حاجی تیار گجر صاحب میرے بڑے پیارے بھائی اپنے علاقے دی مایان شخصی ہے اپنے مرزا عطیق صاحب ملک صاحب بھائی شفاق جڈ صاحب انشاءاللہ تعالی اے ساڑھا جڑا میسج ہے مطلب میسج ہے انشاءاللہ فورم بڑھایا اللہ دکھمنا جڑا چل پہ آئے انشاءاللہ پورے پاکستان جو وائرل ہوئے تھا اللہ دکھمنا برامت صدقے اور کتنی چیز ہے میرے کافی دوست منڈی بابل دین تو بار دن میرے کافی ڈسکاس کر رہے ہیں اس چیز پوچھ رہے ہیں پیچھے ویڈیو سارا میسج دیکھ رہے ہیں امید کیتی جان دی انشاءاللہ ایک دن سارے پاکستان چچھا بھائی بھائی بسم اللہ الرحمن رحیم حسن بھائی آج پروگرام راکھے ثابت کیتا ہے کہ حسن بھائی خوبصورت خوبصیرت زندہ دلی انسان نے سارے ہم پر آوانے تھے بلا کے پروگرام ارگنائز کیتا سر جیسے ناصر طرد بھائی صاحب یہ گل کر رہے ہیں میں گل سوڑی اور ایڈ کرنا نہیں چاہ تو سی اس فورم بے شک منڈی بولدین دا نا دے لیکن میں چاہنا کہ تسی جڑے باقی ایسی اورزیل بندے بھی یا سانوی تسی شامل کرو تسی بائی منڈی بولدین پاکستان فورم دا نا دے جو پس پاکستانی فورم یوز کرو پاکستانی بولدین اتفاق کرتا بلکہ پہلے نا منڈی فورم سی تسی لوگوں دیکھو تو پاکستان اوبرسی فورم ہے آرڈی پروگرام ہے کہ پہلے جڑا ایک دانچہ جڑا مکمل جیسے باند جائے گا اسی سارے بغیر کچھ نہیں منڈی سارے ایک دوسرے جڑے ہوئے لوگ اور سارے مسائل بھی جڑے نا سیم لہذا انشاءاللہ سارے مل کے اور سب اسی ایک ہم اسی فورم پاکستان دائے اے اوبرسی دا نہیں ایک ملکیت سنٹرل بارڈی جڑی وہ اس کی پوری دنیا تو سنٹرل بارڈی فیصلے کرے اور سارے جتھے احساس کمتری دا کترے لوگ ہیں اے نووے کسی تھوڑے سان یا یورپ نہیں ران دیتے یورپ یا متحدہ عرب ہمار آج کسی ملک چرانے ان سارے لوگ میرا آئیڈیا تھا تو دھوڑے بچان او تھوڑے لوگ کھا جان دے اور ایک خل زین پہ رکھو اور ایک چیز ہٹھے دین زین جو کہ اسی میں آن کوئی میں نہیں ادارہ مضبوط ہوئے گا او دے کارکونہ دے نہ روے گا اگر ادارہ مضبوط نہیں ہوئے گا تو جس طرح پہلے مضبوط مضبوط اس نے کوئی شرک نہیں ہے پاکستانی جتنی کمیٹی پاکستانی کوئی روی پلید خاند کوئی لوگرد کوئی بھی تو سارے کمیٹی سارے لاکیا ایک بندہ چونو کمیٹی کرو دوسرہ کوئی بھی میٹنگ ہوئے انہا بیٹھاؤ بھائیان پاکستان جتنی بھی پرابلم بڑی 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 مربانی یقین کرو جیڑے بھی براہ گجرات دے دوجہ علاقہ دے نو جات صاحبے گل کر کے یقین کرو یہ میڑا لٹ لے آئے کہ تسی کلے نہیں ہو اسی اسی دوڑے نارا عتیق صاحب رضاق صاحب بجی طہر صاحب انہیں دی میر بانی اے ہمیشہ وڈے دل لڑے بندے ہیں دے یہ سوچ ہون دی جیڑی اللہ ظرف سوچ ہون دی یہ سوچ ہے اسی بے اد مشکوراں تسا ہے سندہ و دیتی ہے اسی انشاءاللہ سارے اوورسیز نارا گل کر کے ادھا دائرہ کار پورے پاکستان پوری دنیا دے اوورسیز پاکستانی نوسیق کرانے ہیں بہت میر بانی شکریہ بھائی جان گریٹ ہو تسیل یقینا گریٹ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکات آج یہاں پیرس میں اسنین اور حسن گندل آف بارموسیقی طرف سے جو ہے وہ ایک زبردست پروگرام کا یہ نکاز کیا گیا جس میں باربی کیو کا وہ بڑا زبردست اتمام کیا گیا اور اس نے بڑے خوبصورت اور سیز پاکستانی منڈی بول دین سے گجرات اور ملک بھار سے رہنے والے پاکستانیوں نے اس میں شرکت کی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سب دوست آپس میں ملے اور دنیا میں ایک ایسی مثال قیم کی جائے کہ جس سے ہمارا جو اتفاق ہے جس طرح ایک اوورسیز کی مثال دی جاتی ہے کہ اوورسیز جو ہے وہ باکستان کی ریڈ کی اٹی ہے لیکن یہ باتوں کی حد تک ہے اوورسیز فورم منڈی بول دین ہو یا اور جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ملک بھار میں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ہم سب نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے میرے ساتھ یہاں پہ بڑی خوبصورت شخصیات اپنا اپنا وہ تارم بھی کروائیں گے اور اس پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سو مسائل کے حوالے سے اور اپنی جو ان کی آراہ ہے اس کے حوالے سے بھی وہ ہمیں بتائیں گے اور میں سب سے پہلے اسمت اللہ تارد صاحب معاملے خصوصی ہیں اوورسیز فورم کے گو اس کی برجاز منڈی بول دین نے رکھی لیکن یہ پورے ملک میں پھیلے گا اور اسمت اللہ تارد صاحب اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کی دبانی سب سے پہلے میں مسینہ برادران چوری حسن اقبال گندر بیس نین عباس ان کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم سارے بھائی اکٹھے ہوئے چند لمحات گزارے اس کے بعد بہت مربانی یہاں پہ صرف منڈی بول دین کے دوست نہیں تھے پورے پاکستان سے ہر جسٹک سے وبستہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے بھی ہمیں حوصلہ دیا اور یہی بات کہی کہ اوورسیز پاکستان جو منڈی بول دین سے شروع ہوا ہے اسے صرف اوورسیز منڈی بول دین کی حد تک نہیں رہنا چاہیے وہ پورے ملک میں پوری دنیا کے لوگ اس میں آنے چاہیے اور انہوں نے برکور ساتھ دینے کا اعلان کیا تو بہت خوشائیم بات ہے تو ہمارے بہت ہی سینئر بھائی بھائی ابو بکر جو کہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں تو وہ آپ سے بات کریں گے اکرام کو دعویٰ دیکھتی ہے اسلام علیکم اوورسیز پر اکرام پر حسن ہے گونزل صاحب نے جڑی خوبصورت اور بہت خوبصورت ایمیٹیشن دیتی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت جو آنا اکٹھا کیتا ہے اسی انہوں نے بہت زیادہ مشکور ہیں اور بہت زیادہ شکر گزار ہیں اپنے بھائیاں دیں جڑی منڈی بول دین تو بھی اور دوسرے بھی بہت سارے ذلہ دیں جس ٹک تو جڑی انہوں نے ریلیشن سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور اسی انہوں نے سارے معاملات جڑے انہوں نے زیادہ رکھے گئے ہیں کہ جڑے لوگ جڑے نہ اس نے بہت زیادہ متفق نہ کہ تسی صرف منڈی بول دین نہیں بلکہ سارے پنجاب دی جڑی اوورسی از نو پاکستان اوورسی از نو تسی ایک اصلاح ہمبر کرو اور اس نے اتقام کرو اور اسی امید کرانے کے انشاءاللہ اسی دیتے کوشش کرانے پہلے اسی اپنے گھر دل شروع کرانے جس طرح اللہ دلہ سن طاقت دے ہوئے دسی سے بڑی مربانی جناب شکریہ ماشاءاللہ جی یہ جڑا انتظام کتا گیا بہت اچھا انتظام بھی رہا ہے اور سارے براہ وادی بڑی امدردی رہی ہے مڈی باو دین اور باقی سارے ساتھ کیا دیوی یہ اوورسی امہت واسطے جنہاں نے اعلان کیتا ہے اور دل دی اتھا گرائیوں سے وہ مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور ہم ان سب کا شکریہ دا کرتے ہیں تھینکیو بیری مچ سوشل میڈیا دے کوارڈینیٹر بھائی تسکیدہ دے ہیں جناب حسن گوندل صاحب اور حسنین گوندل صاحب کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی پارٹی کا احتمام کیا ہے اور تمام اور سیز دوستوں کو یہاں کٹھا کیا ہے ہم ان کے اتنے دل سے شکر گزار ہیں جناب خاص کا سوری عثمت اللہ تارل صاحب اور موکر گوندل صاحب اور ناصرباد تارل صاحب اور ہمارے جو دوسرے دوست ہیں اسلام علیکم میں حسن گوندل میں سب تو پہلو اپنے انہیں اڑے ہر براہ ہر دوست ہر موسن ہر بزرگ نو ویلکم کرنا اس تب بعد سلام پیش کرنا میرے واسطے آج انتائی خوشی اڑا دیننے کے اتنے موزز میمان اتنے پیارے بھائی مطلب اتنا وقار رکھ لیا جیٹے تشریف لیا اور اس تب بعد میں سلام بھی پیش کرنا اور انہیں دے شکریہ بھی ادا کرنا اپنے ساڑے شہد رازہ رنجا صاحب ساجد تارل صاحب تے بانی آزم گوندل صاحب اور اس تب بعد پیرستو ڈیر ساری کاوش ساڑے بڑے پیارے بھائی ناصر عباس تارل صاحب اور اس تب بعد جناب میرے بڑے پیارے بھائی اسمت اللہ تارل صاحب جنہ انہوں ناودہ دیتا ہے مونک سوسید میرے بھائی میرے بزرگ ابو بکر گوندل صاحب تے انہوں دے عزاز دے چاہ جے اللہ پاکسان موقع دیتا ہے کہ اسے پارٹی رکھی یہ مطلب ایک پروگرام کیتا ہے نہ سارے ہیں شرکت کیتی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے گوندر برادران حسن گوندر اور اسلام علیکم شکریہ کہ انہوں نے اچھی دعوت دی اور اس کے لیے سب سے پہلے میں میں مبارک بات دینا جاتا ہوں اسمت اللہ تارل صاحب کو انہوں نے کواڈی نوٹر تو یورپ کے پیرست انمنگی کر رہے ہیں اور یہ ساری جو کوشش ہے جو سارا سیرہ ہے وہ میرے خیال میں ناصر عباس تارل کے نام جاتا ہے جنہوں نے جنہوں نے پس فردہ رہا ہے کہ اس کام کے لیے بڑی کوشش کی اور ان کی مزید کوشش ہے کہ اس کو پھلایا جائے مزید پنجاب دیوے تک پھلایا جائے خالی منڈی والدین تک نہ رکھا جائے کیونکہ جس وقت ہے کہ سارے طرف جائیں گے سب لوگ اس میں کٹھی ہوگے تو زیادہ بہتر ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آمانے والے تمام موزل میں مانا کو دل کی اتھا گرائیوں سے پشاملید کہتے ہیں اور بائی صمت اللہ تعریف صاحب کو بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں اس عوضے کے لیے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس فورم کو زیادہ سے زیادہ ترکی عطا فرمائے پیر بننے پر ٹھیک ہوگا اسلام علیکم جی میں رضوان گوندر جناب میں بہت انتہائی مشکور ہوں حسن مسیانہ گوندر صاحب حسنین گوندر صاحب کا جنہوں نے یہ اوورسیز فورم کے عزاز میں ایک بار بی کیو پارٹی اعتزام کیا جس میں بہت ہی ہمارے پاکستان خاصت اور مندی بہت دین تھی بڑی ہستیاں شخصیات سیاسی اور سماجی جنہوں نے شرکت کی ہے اسلام علیکم میں بہت شکر گزار ہوں تمام مسیانہ گوندر اور جتنے بھی میرے بھائی اس جگہ پر تشریف لائے ہیں ان کا کیونکہ انہوں نے بہت راون کیا ہے اور یہ جو ہماری ٹیم بنی ہے ایک اوورسیز فورم جس میں ہم کوشش کریں گے کہ تمام جو جن بھی لوگوں کے مشکلات ہیں جن کو بھی چھوٹی موٹی پرابلمز ہیں ان کا ہم حل کرنے کی کوشش کریں اور ہم سب بھائی مل کے جن میں یہ ہمارے شازیب نظر ہیں شراز جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جتنے بھی کوندل برادی تارل برادی آر برادی سے تلق رکھتے ہیں لوگ کے سب محنت کریں گے تاکہ ان کے معاملات حل کیے جائیں اور ہمارے بھائی اسمت اللہ طریق صاحب ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ سب بہت اچھا ہوگی اللہ صاحب بڑی بڑی مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ آپ کو اور ترقی اور عزت اتا کرے ہیں اور آپ ان میں چھچے اور سیزدے والے نے اڈا کی خیال جدا پاکستان اور سیز فورم بنے ہیں کی تو اکواہت رکھ دیو سی اگر اسنو کے بدہ جائے سارے پاکستان چھو گے سر بلکھل لے کے بدہ جائے جائے وہ اچھی تے نال سپورٹ کرنے تیاراں اللہ باگ بانی دے وچ کام جانبی اتا کرماوے کیا کہ ضرورت مان دوگ نے انہ دی سب تو میرے میرے تمام موزز دوست بھائی زرگ جیڑی پتشریف لیا ان سارین میری طرف پہ ویلکم اور اسلام علیکم میرے باستین تائیز زتاری گالے کے ایسے براہ ایسے دوست میرے گار تشریف لیا ان اور منعزت بکشیئے اس تو بعد اے جیڑی پارٹی اے جیڑی اے میرے بہت ہی پیارے بھائی ہر دل عزیز چیرمین اسمت اللہ تاڑر جیڑے کے معنی سوسی یورپ بنن اور اس تو بعد میرے قابل اترام بھائی ابو بکر صاحب زرگہ بجا اوورسیس اے سے دے جرنل سیکٹری بنن فرانس دے اور اس تو بعد میرے انتائی قابل اترام بھائی عردل عزیز چودری شفاق جٹ صاحب اس تو بعد بھائی عبد الرحمان صاحب تاڑر صاحب اے وی مہب صدر بنن بیوت وی ایک پرانس پی ٹی آئی دے اناندی عزاز جو آج اللہ پاک بھی ذات من موقع دیتا ہے ناچیز نو اناندی خزمت کرنے دا اناندی عزاز جو کچھ کرنے دا تھے خصوصی تشریف لے آئے اور انشاءاللہ تعالی میں امید کر دوں اپنے انہا درامات ہے جتنا ایک پرسنلی میں انان جان دا کہ بھائی عزاز جڑا عوضہ لب ہے ساڑے اترامہ بزرگان دیتا ہے اپنا شاید رازہ رنجا صاحب آزم گندر صاحب اس تو بھائی ساجد تاڑر صاحب اور ساڑے پیرستو بھائی ناصر بارس تاڑر صاحب اناندی بھی خصوصی کاوش اس واسطے اور میں دعا بھی کر دا ہوں اور امید بھی ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس چیز نو صحیح ہے چیز بلکہ رما دما ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارمتے انتائی اچھا کام کرندے اللہ پاک اناندی محنت اور کاوشنو ڈیر سارا رنگ لیاوے بڑی امید نظر آرہی انانیاں ڈیر ساریاں محنتن اور ناڑی میرے بہت ہی پیارے بھائی اشفاق جات عمران چیمہ عبد الرحمان اناندے عزاز جو بھی اتنی پروگرامیں میرے بڑی پیارے بھائی اور انہیں آرے ہر موزز میں ماندہ اور ایتے سپیشلی آج پیارس دی ہر دل حزید شخصیت اور میں اگر فقر ناڑا کھا پیارس دا او نا کہ جس جو مطلب کوئی شاک نہیں ہو رہی ننگے تو بڑا نا شاید پیارس جو نا ہوئے آج الحمدللہ ایتے میرے کوئر موجود نو رہے میرے واسطے بڑا وڈا دے نو اور بڑی بڑی عزت آری گا لے میں ہر بیراد آتا ہے دل تو شکریہ دا کرنا شکر الحمدللہ بہت سلام بہت مربانی ہی احسن صاحب بڑی مربانی شکریہ تسی سارے برہون کٹھیں کیتا ہے تے ایک اپیڑا موقع نہیں اگے بھی ہمیشہ احسن صاحب ہر مینے عرفتے سال کی کئی دعوتہ کر دے نو تے اللہ پاک عزاز ہمیشہ انہاں قیم دیم رکھے تے بہت مربانی تسی رسپیکٹ دیتی ہے عزت دیتی ہے بہت شکریہ احسن گونزل صاحب میں احسن شکریہ دار کر رہے ہیں کہ اگنے اس موقع پر کے انہاں تمام سارے پاکستانی پر کٹھے کر کے سارے یbrokenوں لے انہیوں نے بند ہے ناکہ عبوبากر صاحب آسمال صاحب سورледہ شہائد صاحب سارے ی sunt کٹھا کر کے اپنے پارٹ وارمتے کھڑا کیتا ہے اور انہوں نے بہت بڑا اشائیہ رکھیے ایسا اصال گونزل صاحب نے بہت شکریہ دار کرنا ہے میرے بھی بڑا سیاڈ آئے ہیں سارے یوں نے بہت شکریہ دار کرنا ہے کہ ماشاءاللہ حسن صاحب ہمیشہ بھی کوئی بھی پروغام ہوگا ہے کوشش کرنے ہو سارے آپ پاکستان مل جل کے سارے سارے پاکستان بے کے فینکشن کرنے ہو بہت شکریہ جنلل صاحب بہت مربانی مربانی مدرہ صاحب بہت خوبصورت جوان جس طرح خود خوبصورت نے اسے طرح خوبصورت دعوت رکھی ہے اور بڑی روائل خاندانی سسٹم انہوں نے روائیہ کیتا ہے اور بٹیرے اور باربی کیو اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوان اور سارے بھائی اکٹھے ہوئے اور اسے سارے شکر گزارا اور بہت بہت مربانی اور آور سیز دے ناتے تے سارے ناصر بھائی اور سارے ایتھو دے اور اسمت اللہ صاحب اور ساری ساری ٹیم ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم ہے اور اللہ کرے گا انشاءاللہ اسی مزید اس تو بہتر تو بہتر اپنا ایک روائیہ اختیار کریے بڑی مربانی شکریہ دے بسم اللہ الرحمن 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 ماشاءاللہ جی یہ ایشیہ دیتا ہے بندل صاحب نے بہت ہی ال ہے ایفوجہ کسے کسے انسان نوں آسل آنڈا جی میں نوں دلتا دے گاہیاں تکر مربان بیش کرنا انہیں بہت اچھے طریقے نال دعوت کیتی ہے اور سارے سارے پرامان دا اور سارے پرامانوں کے چھانے کیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 حسن سنین بھائی بڑے پیارے ہیں اور بار موسیٰ جو ہے وہ بیسے بھی چودریاں دے لوگ ہیں بڑا خوبصورت باربی کی وضائے اتمام اور خوبصورت دوست اور سارے سارے ایک فیملی اور خاندان دی طرح خاص طور پر اوبرسیز فورم منڈی بھول دیں دے لوگ جھڑے دنیا باہر چرانا رہے کٹھے ہو رہے مقصد ہے کہ اسی بکھرے پوری دنیا سارے سی کٹھے ہوئیے کہ اسی مل جل کے مسائل دے حال لی اور اصلاح جفاہ اور اپنا جفاہ لیکن اس سارے چیزوں دو ہی ممکن ہون گیا جو اسی برپور طاقت اور قوت بنا گئے اور طاقت اور قوت بنا لئی بہترین باڈی دی ضرور تھے بہترین لوگ آ رہے ہیں بڑے بڑے اچھے اور بڑے پائے دے لوگ آ رہے ہیں یہ نہیں کہ جڑے پہلے آئے ہیں وہ نہیں پائے دے لیکن جس طرح سی آگے چلنگیں بڑے سن امتحان بھی ہون دے سن مشکلات بھی سن ہون دیا اُدھ وجہ ہے کہ مین ایڈا ایجنڈا جڑا پہلے سی او سی کے لوگوں جنہ دے قبضے ہون دے ہیں جنہ دی زمینہ دے جنہ دے زیافتی ہون دیا اور اگل ساری باڈی دنیا بھار چران اڑیڑی اور سنوزین کے رہنا چاہی دیا میں پہلے دن تو اگل کہہ رہے ہیں کہ جڑے لوگ قبضہ کر دے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں انہ دے پورا ایک سیٹ اپ ہون دا ہے انہ دے پوری ایک ٹیم ہون دی ہے ایک کلرک تو بلاک کے تھے بڑے اتلے لیول تھے ایسا بڑے دھیان نال بڑی اتحان نال اور اور اللہ نہ کرے جسا ہے کہ ارز اتاروں ملک سنواروں مہم چلی سی لوگوں تا جذبہ سی پھر ٹیم بھی ایک تحریک چلائی ساکم نظار نے اوبرسید پاکستان نے جڑے لینا ہر موقع تے دل کھول کے اتیات اور اپنا پیسہ اور اپنیاں سلاحیتان جڑیئے دو دیتی ہیں لہذا وقت دی ضرورت ہے کہ اسی مضبوط کرئیے اور اسی انشاءاللہ تعالی اپنی ساری اماندارینا کو شکر کریں اور انشاءاللہ میں اپنے بھائیل تا قابل اکرام ناصر عباسطار صاحب دی گل جو ایک تھوڑی گل ایڈ کر دیا کہ انشاءاللہ تعالی پروگرام منڈی فارم دی ساری ناگل بات کیتی ہے لیکن آج اس پروگرام دے جیڑے ہیں عزیز شخصیت نے شرکت کیتی ہے نا مطلب یہ کہ اس سارے بھائی ساٹھے کچھ بار تو بھی ہے مطلب گجرات تو جو میں ساٹھے صدر صاحب نے رزاق گل صاحب اپنے علاقے دی مایا ناز شخصی ہے آجی طیار گجر صاحب میرے بڑے پیارے بھائی اپنے علاقے دی مایا ناز شخصی ہے اپنے اس کے بعد مرزا عطیق صاحب ملک صاحب بھائی شفاق جڑ صاحب انشاءاللہ تعالی اے ساٹھا اے جیڑا میسج ہے اے مطلب میسج ہے کہ جیڑا منڈی آیا انشاءاللہ فارم بڑھایا اللہ دکھنال جیڑا چل پہایا ہے انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان جو وائرل ہو گئے تھا اللہ دکھنال لہینہ بڑھا دے صدقے اور یہ یعنی کتنی اچھی چیز ہے میرے کافی دوست جیڑے منڈی بابل دین تو بار دین وہ میرے کافی ڈسک آس کر رہے ہیں اس چیزے مطلب پوچھ رہے ہیں لگے بیچھے جیسے وہاں ویڈیو وغیرہ جیسے سارا میسج دیکھ رہے ہیں تھی امید کیتی جاندی ہے انشاءاللہ تعالی ایک دن سارے پاکستان چچاوے دارے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم